اور قصبہ پلواما کی اولڈ بس سٹینڈ میں مرسپل کمیٹی پلواما کی جانب سے کورا کر کر جمع کرنے سے تاجیروں اور راہگیروں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مرسپل کمیٹی کی جانب سے قصبے کے مختلف وارڈوں میں گندگی کو جمع کر کے اولڈ بس سٹینڈ میں رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اولڈ بس میں بس سٹینڈ میں ہمارا کتوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جیسے یہاں کے تاجیروں اور راہگیروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاجیروں اور مقابل لوگوں نے نظامیہ سے اپیل کی ہے کہ بس سٹینڈ کے صفائی کی طرف خاصت توجہ دی جائے یہ تو مین ہب ہے پلواما کا جو مین بس سٹینڈ ہے یہ مین ہب ہے یہاں کا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پلواما کا جو کوڑا کرکٹ آ رہا ہے وہ اسی میں یہاں پہ ڈال رہے ہیں تو ہم حکام سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہمارے ہاں پہ کاروبار ہے ہمارے ہاں پہ بزنس ہے تو اسے یہ متاظر ہو رہا ہے یا تو ہمیں یہاں پہ رہیبیٹیٹ کیجئے یہاں پہ اس کو شفٹ کیجئے بس سٹینڈ سے باہر مگر صفائی اگر پانو بشنگ نظر دیو پانو کوئی تھی اگر ایک پکٹ کھا اگر گرڈ تھے باند کلیک پکٹ اگر پائدل بشنگ کس پک کون کر سکتا ہے دوہ مل کرانچ سوری مکور شتی ہوتا ہے زیادہ ساں اندر آسان ہے تو اکر درواز باند کہ نیبر کے میں لہس واریہ زیادہ دوہ واریہ زیادہ دہونہ زیادہ بچے ہو پان اندر ہمکے سٹھیق زاد نیرنے درہ اگر کین پی ایچ کھولو زاد کروز دوہ ورکہ نوٹ وکنگ کھولو زاد کروز دوہ مکور واریہ زیادہ